ہندی قوم نے مارا ترسیہ السلام علیکم ہے اسلامت علیکم بولید ہے تو میں نے بتا ہماری یوٹیوب جینل ہے قوم ہے تو میں نے ڈاکٹر سلامترے نام دیران ہے یہ ہندانے بتا ہوا ہے مختلف موضوعات پر میں کچھ مضمون لکھی رو نام پر ہے یعنی ایک پورو مضمون ہے تے بارلوائیں تے بیان کرا آر تو صرف موئے بیان کروا لگے ہو کہ بیائر ہے تے مہم باپر آئیلی ہے تو پہلے بندہ نہ جوال تھا ہے ایک دی پہلا ماشاء اللہ دیماری بیربانی ہے تمہیں ہندانے مضمون ہے بھرد دکریڑ مضمون ہے تے بھی تمہیں ہمارے اپنی بوری نتیل نات ہے تے بھی تمہیں اچھا دیکھنے لہا ہماری تو آر روی مضمون ہے یہ ہے بیائر نہ مطلق ہے یعنی بیائر آتی رہی اور مہابہ پہ تو بھرہ پندہ نو چوال تھا ہے تینہ بارہ میں آر یعنی کے بیان تھا ہے یہ تو تینہ مضمون ہے پہلی یہ ہے بیائر جی مہابہ پہ ہون پتو لاگ ہے یعنی ایک چیز ہے سبجھو آمیوں نے بیائر جی مہابہ پہ ہون پتو لاگ ہے ہی دار پاری چاپ آوے ہون پتو لاگ ہے بیائر جی مہابہ پہ ہون پتو لاگ ہے ہی دار پاری چاپ آوے ہون پتو لاگ ہے نگڑا بھی آپ تو نانا بھی سام اونے نگڑا بھی آپ تو نانا بھی سام اونے بانو بھی پھیر بھی لے آپ پہ مقاب کام اونے سبزی بھی لاب نے اپڑانو بھی رانتوں اکلو بھی پکاو نے بنی را رانتوں خبریا کچھ آیا کہہ رہے ہون کم تھا ہے جی ہون نو سیپ پڑی جے کر خبریا کچھ آیا کہہ رہن کم تھا ہے جی سام ہے چن انہیں کام پر چور آیا جی اچھا گودڑ بھی پاتھری لے پانڈا بھی سامی لے تھکی جو ہوئے تو پاک اپنا دابی لے اچھا یہ نانو کہے باپ رے اون تان کھاوا رے نانو دکھ رہا جو ان کے بعد لگی پڑے ہو یہ نانو کہے باپ رے اون تان کھاوا رے بیہیرو کہے منہ لابت بیہیرو کہے منہ لابت کنے کان کھاوا رے یعنی وہ رولو کری دیوا تمہیں کریں اگر تم منہ تان کھاں باپ رے آلا تو ان کا رولو کری دیوا اچھا ریبلو کام پر رابو ہے اس تری چوکر ہے مزیبت ان بتان پڑی جا لی ہے ریبلو کام پر رابو ہے اس تری چوکر ہے باتینوں خکر ہے باتینوں خکر ہے پانی چون پر ہے باتین راتی رہ لی ہے مکی رائلو ہے اچھا آرن سیاپ کوئے پڑی جو کہ نلکہ میں جواب دی دو پانی لور پڑی جو نلکہ میں جواب دی دو بوکی ڈھڑی پڑی آر نلکاو ہے جواب دی دو کوکی ڈھڑی پڑی آر بیڑو گرک تھی جو قسمت ہری پڑی آر بی ایر مہمبا پہ جی تھکے لو ایک کام تھی تھکے لو ہو کام تھی کھاٹلا بھی کاروہ پڑھا ہے کھاٹلا بھی کاروہ پڑھا ہے ہاں بڑی لینے آتھ میں کھاٹلا بھی کاروہ پڑھا ہے کھاٹلا بھی کاروہ پڑھا ہے کھاٹلا بھی کاروہ پڑھا ہے ہاں بڑی لینے آتھ میں مچھر بھی کاروہ پڑھا ہے دیاری دیاری میں اکل ٹھکانے آتیری چکر منعو رابنے بی ایر ماری آتیری اور آخری شہر ہے آر پتو لاغیو بی ایر چی نیامت ہے آر پتو لاغیو بی ایر چی نیامت ہے بنا ایتھی جلدگی گزاری قیامت ہے بی ایر جی مان باپ ہے ہون پتو لاغ ہے ہردار پاری چاہ پار ہے ہون پتو لاغ ہے تو دوستو اے ہے آمی نظر لکھے لیے ایتھی وانیتھی مضمون ہے تو پورے انشاءدہ ہوں تمہارا صاحب نے بیان کر رہا اچھا ایر مضمون آر نظم ہے ایک لاغ طویل مضمون ہمارا رہا ہے ایک بی ایر نام پر ہے یعنی بی ایر انسان نہیں اللہ تعالیٰ آر ایک بڑی نعمت ہے تینا مطلق ہے یعنی ایک مضمون بیان کرے لو ہے تو اے مضمون مکمل پورا یعنی بیان تھا ہے جو صرف تینا اوپر ایک نظم لکھے لی ہیں تی نظم ہیں کہتے تھے یہ ایر آمک میری نظم ہیں تینا میں شامل ہے تو دوستو اے آہ واط ہورو مانی نا اے مضمون ہے تی بھی رہا دکھے پر پر جاؤتا ہے کہ اپنی زبان ہیں اے دور تک پر کونجھ سکا ہے پوری قوم میں یعنی اپنی زبان ہے اے لکھے لی ہیں ہمیں تو یعنی قوم پوری سمجھ سکیں اس گل میں اور ان آپ پرہندے سمجھیں کوشش کریں بڑی مربانی اسلام موسیقی